اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و مستمعین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے خیریت میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیریت اور آفیت والی زندگی نصیب فرمائے ایک سائلہ کا سوال ہے کہ ہمیں کوئی ایسا ورد یا عمل بتا دیں جس کی وجہ سے ہماری ازدواجی زندگی خوشحال ہو جائے گھر میں جگڑے ہیں اختلافات ہیں اور بہت زیادہ نراضییں ہیں کسی طرح گھر کے معاملات بہتر سے بہتر تار ہو جائیں تو سامعین و مستمعین و ناظرین ازدواجی زندگی کے حوالے سے اور بالخصوص میاں بیوی کے جگڑے کے حوالے سے جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جگڑے میں شیطان کی شرارتوں کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے شیطان کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان نفرتے پیدا کرے ان کے درمیان تفریق ڈالے اور ان کی خوشحال مبارک اور خوشیوں بڑی زندگی کو غلط سامیوں میں اور جگڑوں میں تبدیل کریں تو کوشش کریں جی اپنی زندگی میں جو شیطان کی شرارتوں کی مداخلت ہے وہ آپ ختم کریں ذکر کی طرف توجہ کریں کھانا کھاتے ہوئے رات کو سوتے ہوئے گھر میں آتے جاتے اذکار کی پبندی کریں جن گھروں میں اذکار نہیں ہوتے وہاں پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے بات بات پہ غصہ آتا ہے اور بدغمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور دلوں میں درادیں پڑتی ہیں ایک تو اذکار کا بہت زیادہ خیال کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نظرِ بد کے اور جادو سے بچنے کے جو اذکار رسول اللہ نے بیان کی ہے یہ بہت زیادہ پڑا کریں آپ سمجھتے ہیں نا کہ جادو برحق ہے اور میاں بیوی کے درمیان تو ویسے بھی یہ فوراں ہو جاتا ہے اگر اذکار کا احتمام نہ کیا جائے یہ بھی آپ کو علماء نے بتایا ہوگا کہ نظر بھی برحق ہے نظرِ بد میں نے دیکھا ہے کہ کئی جوڑے ایسے ہیں خامند بھی دیندار ہے نمازی ہے شریف ہے اور عورت بھی باپردہ دیندار اور باہیار خاندانی ہے لیکن دونوں کے درمیان نفرتیں ہیں جو کہ مٹنے کا اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ نظرِ بد بھی ہوتی ہے ہم ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے کہ جادو ہو سکتا ہے نظرِ بد ہو سکتی ہے بد غمانیاں ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے شیطان کی طرف سے حملے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے شرارتیں ہوتی ہیں شیطان تو ساری کوشش اس پر صرف کر دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میاں بیوی کے درمیان نفرت کے بیج بوئے جائیں اور ان میں تفریق ڈالی جائیں وہ دن شیطان کی خوشی اور جشن کا دن ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان علیتگی ہوتی ہے تو ناظرین و مستمعین بہت سے اسباب ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن ایک سب سے بڑا سبب یہ اضرار الشیطان ہے یہ شیطان کی تکلیفیں ہیں یہ شیطان کی شرارتیں ہیں یہ جادو کا اثر ہے نظرِ بد کا اثر ہے ایک نیک دیندار بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ بالخصوص محوظتین پڑھ کر اپنے خامد کو دم کرتی رہے اور خامد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی پر دم کرتا رہے محوظتین پڑھ کر اور ذکر اذکار کو اپنی زندگی میں حمیت دے اور وہ چیزیں فوراں قبول نہ کریں جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ قطع رحمی شیطان کی طرف سے ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے بدغمانی شیطان کی طرف سے ہے کینہ یہ شیطان کی طرف سے ہے تو جو چیزیں ہمیں شیطان دیتا ہے وہ تو ہم فوراں قبول کر لیتے ہیں اور جو چیزیں رحمان کی طرف سے ہیں وہ ہماری زندگی میں نہ ہونے کے برابر ہیں معافی درگزری رحمدلی پردہ پوشی ایک بیوی کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کے معاملات میں پردہ پوشی سے کام لے اور خامد کا فرض یہ ہے کہ وہ قدم قدم پر ہونے والی بیوی کی طرف سے کوئی جفا اور جو غلطی ہے وہاں درگزری کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا بھی کرتے ہیں اور تمام ناظرین کو متنبع بھی کرتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں سب سے زیادہ شیطان ہائل ہوتا ہے شیطان کی شرارتوں کو سمجھیں شیطان کے وار کو سمجھیں اور شیطان کی مداخلت اپنے گھر میں بند کریں ذکر فکر میں رہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور ایک شوہر کو یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اگر بلی پہ ظلم ہو تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم رزید کر دیتے ہیں اور عورت کو بالخصوص شادی شدہ عورت کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ خامد اس کی جنت ہے خامد اس کی رحمت ہے اگر وہ بلا وجہ اپنی خامد کے عزت کے درپیہ ہے یا اس کے معاملات میں دیانت داری سے کام نہیں لیتی اور عزت والے معاملات نہیں کرتی تو وہ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ اپنی جنت کو کھوٹا کر رہی ہے آخرت کو برباد کر رہی ہے تو یہ میاں بیوی کا رشتہ یہ صبر کا رشتہ ہے یہ برداشت کا رشتہ ہے یہ درگزری کا رشتہ ہے اور یہ دلوں کو پاک صاف رکھنے کا رشتہ ہے اللہ جللہ شانہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو شیطان کے ازرار سے اس کی شرارتوں سے اور اس کی تکلیفوں سے محفوظ فرمائے نظرِ باد اور جادو سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے الفت بھری پاکیزہ مبارک زندگی اللہ میں نصیب فرمائے آمین ثم آمین